پہلا سلاتین چھٹا باب اور بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکل آنے کے بعد چار سو ستائیس میں سال اسرائیل پر سلیمان کی سلطنت کے چوتھے برس زیو کے مہینہ میں جو دوسرا مہینہ ہے ایسا ہوا کہ اس نے خداون کا گھر بنانا شروع کیا اور جو گھر سلیمان بادشاہ نے خداون کے لیے بنایا اس کی لمبائی ساتھ ہاتھ اور چوڑائی بیس ہاتھ اور انچائی تیس ہاتھ تھی اور اس گھر کی حیکل کے سامنے ایک برامدہ اس گھر کی چوڑائی کے مطابق بیس ہاتھ لمبا تھا اور اس گھر کے سامنے اس کی چوڑائی دس ہاتھ تھی اور اس نے اس گھر کے لیے جھروں کے بنائے جن میں جالی جڑی ہوئی تھی اور اس نے گردہ گرد گھر کی دیوار سے لگی ہوئی یعنی حیکل اور الہام گاہ کی دیواروں سے لگی ہوئی گردہ گرد منزلیں بنائیں اور ہجرے بھی گردہ گرد بنائے سب سے نچلی منزل پانچ ہاتھ چوڑی اور بیچ کی چھے ہاتھ چوڑی اور تیسری سات ہاتھ چوڑی تھی کیونکہ اس نے گھر کی دیوار کے گردہ گرد باہر کے رخ پشتے بنائے تھے تاکہ کڑیاں گھر کی دیواروں کو پکڑے ہوئے نہ ہوں اور وہ گھر جب تعمیر ہو رہا تھا تو ایسے پتھروں کا بنایا گیا جو کان پر تیار کیے جاتے تھے سو اس کی تعمیر کے وقت نہ تو مارتول نہ کلہاڑی نہ لوہے کے کسی اوزار کی آواز اس گھر میں سنائی دی اور بیچ کے ہجروں کا دروازہ اس گھر کی داہنی طرف تھا اور چکردار سیڑیوں سے بیچ کی منزل کے ہجروں میں اور بیچ کی منزل سے تیسری منزل کو جایا کرتے تھے سو اس نے وہ گھر بنا کر اسے تمام کیا اور اس گھر کو دیودار کے شہتیروں اور تختوں سے پاتا اور اس نے اس پورے گھر سے لگی ہوئی پانچ پانچ ہاتھ اونچی منزلیں بنائیں اور وہ دیودار کی لکڑی کے سہارے اس گھر پر ٹکی ہوئی تھی اور خداون کا کلام سلمان پر نازل ہوا کہ یہ گھر جو تُو نے بنایا ہے سو اگر تُو میرے آئین پر چلے اور میرے حکموں کو پورا کرے اور میرے فرمانوں کو مان کر ان پر عمل کرے تو میں اپنا وہ کال جو میں نے تیرے باپ داود سے کیا تیرے ساتھ قائم رکھوں گا اور میں بنی اسرائیل کے درمیان رہوں گا اور اپنی قوم اسرائیل کو ترک نہ کروں گا پس سلمان نے وہ گھر بنا کر اسے تمام کیا اور اس نے اندر گھر کی دیواروں پر دیودار کے تختیں لگائے اس گھر کے فرش سے چھت کی دیواروں تک اس نے ان پر لکڑی لگائی اور اس نے اس گھر کے فرش کو سنوبر کے تختوں سے پاٹ دیا اور اس نے اس گھر کے پچھلے حصہ میں بیس ہاتھ تک فرش سے دیواروں تک دیودار کے تختیں لگائے اس نے اسے اس کے اندر بنایا تاکہ وہ الہام گاہ یعنی پاک ترین مکان ہو اور وہ گھر یعنی الہام گاہ کے سامنے کی حیکل چالیس ہاتھ لمبی تھی اور اس گھر کے اندر اندر دیودار تھا جس پر لٹو اور کھلے ہوئے پھول کندھا کیے گئے تھے سب دیودار ہی تھا اور پتھر متلک نظر نہیں آتا تھا اور اس نے اس گھر کے اندر بیچ میں الہام گاہ تیار کی تاکہ خداون کے اہد کا صندوق وہاں رکھا جائے اور الہام گاہ اندر ہی اندر سے بیس ہاتھ لمبی اور بیس ہاتھ چوڑی اور بیس ہاتھ اونچی تھی اور اس نے اس پر خالص سونا منڈھا اور مذہبہ کو دیودار سے پاتا اور سلیمان نے اس گھر کو اندر اندر خالص سونے سے منڈھا اور الہام گاہ کے سامنے اس نے سونے کی زنجیریں تان دیں اور اس پر بھی سونا منڈھا اور اس پورے گھر کو جب تک کہ وہ سارا گھر تمام نہ ہو گیا اس نے سونے سے منڈھا اور الہام گاہ کے پورے مذہبہ پر بھی اس نے سونا منڈھا اور الہام گاہ میں اس نے زیتون کی لکڑی کے دو کرو بھی دس دس ہاتھ اونچے بنائے اور کرو بھی کا ایک بازو پانچ ہاتھ کا اور اس کا دوسرا بازو بھی پانچ ہی ہاتھ کا تھا ایک بازو کے سرے سے دوسرے بازو کے سرے تک دس ہاتھ کا فاصلہ تھا اور دس ہی ہاتھ کا دوسرا کرو بھی تھا دونوں کرو بھی ایک ہی ناپ اور ایک ہی سورت کے تھے ایک کروبی کی انچائی دس ہاتھ تھی اور اتنی ہی دوسرے کروبی کی تھی اور اس نے دونوں کروبیوں کو بھیتر کے مکان کے اندر رکھا اور کروبیوں کے بازو پھیلے ہوئے تھے ایسا کہ ایک کا بازو ایک دیوار سے اور دوسرے کا بازو دوسری دیوار سے لگا ہوا تھا اور ان کے بازو گھر کے بیچ میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے اور اس نے کروبیوں پر سونا منڈھا اور اس نے اس گھر کی سب دیواروں پر گردہ گرد اندر اور باہر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی خودی ہوئی سورتیں کندہ کی اور اس گھر کے فرش پر اس نے اندر اور باہر سونا منڈھا اور الہام گاہ میں داخل ہونے کے لیے اس نے زیتون کی لکڑی کے دروازے بنائے اوپر کی چوکھٹ اور بازووں کا عرض دیوار کا پانچمہ حصہ تھا دونوں دروازے زیتون کی لکڑی کے تھے اور اس نے ان پر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھدی ہوئی سورتیں کندہ کی اور ان پر سونا منڈا اور اس سونے کو کروبیوں پر اور کھجور کے درختوں پر پھیلا دیا ایسے ہی حیکل میں داخل ہونے کے لیے اس نے زیتون کی لکڑی کی چوکھٹ بنائی جو دیوار کا چوتھا حصہ تھی اور سنوبر کی لکڑی کے دو دروازے تھے ایک دروازہ کے دونوں پٹ دوہرے ہو جاتے اور دوسرے دروازہ کے بھی دونوں پٹ دوہرے ہو جاتے تھے اور ان پر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کو اس نے کندہ کیا اور کھدے ہوئے کام پر سونا منڈا اور اندر کے سہن کی تین صفیں تراشے ہوئے پتھر کی بنائیں اور ایک صف دیودار کے شہتیروں کی چوتھے سال زیو کے مہینہ میں خداون کے گھر کی بنیاد ڈالی گئی اور گیارمے سال بول کے مہینہ میں جو آٹھوہ مہینہ ہے وہ گھر اپنے سب حصوں سمیت اپنے نقشہ کے مطابق بن کر تیار ہوا یوں اس کے بنانے میں اسے سات سال لگے